موسیقی مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سی صدیان ایسی بھی گزری ہیں جب علم و عدب، تحقیق، فلسفہ اور فنون لطیفہ اپنی پوری شد و مد کے ساتھ موجود پائے جاتے تھے آج کی اس ویڈیو میں انہی وقتوں سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت اور ان کی کتاب کا ریویو پیش کر رہا ہوں جو آج صرف تقریباً ایک ہزار پچاس سال پہلے لکھی گئی لیکن آج بھی بہت حد تک متعلقہ نظر آتی ہے میری مراد ہے ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی اور ان کی شورہ افاق تصنیف کتاب الہند سے جس میں وہ بنیادی طور پر ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان لا تعلقی کے اسباب تلاش کرتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو ان دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرتی چلی آ رہی ہیں موضوع کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی جامع کتاب ہے اس میں ایک طرف جہاں دنیا کی ابتداء اور انتہا کے بارے میں ہندووں کے مذہبی عقائد بیان کیے گئے ہیں تو دوسری طرف ہندوانہ رسم و رواج پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے بنیادی طور پر البیرونی نے اپنے شمالی ہندوستان میں گزارے گئے دس سالوں کے مشاہدات اور نظریات کو اس کتاب میں کلم بند کیا ہے سن دس سو تیس میں البیرونی نے ماہ الہند کے نام سے اپنی یہ تصنیف مکمل کی جس کا بعد میں دوسری بہت ہی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا مترجم علی اسخن نے سب سے پہلے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور اب ان کی پوتی سیدہ سالیہ نے اس کتاب کی تلخیص یعنی اس کا ایک سمرائزڈ ورجن پیش کیا تاکہ ہم جیسے لوگ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکے میری یہ خوش قسمتی رہی کہ محترمہ سیدہ سالیہ نے نہ صرف یہ کتاب مجھے توفتن پیش کی بلکہ ریڈیو ازاد پہ ایک نشست کا موقع بھی دیا جہاں میں نے ان سے البیرونی کی شخصیت کے بارے میں اور اس کتاب کے مختلف پہلوں پہ بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کتاب کی تلخیص کرنا انہوں نے کیوں ضروری سمجھا اور خاص طور پہ یہ کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے ہم اس کتاب سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں تو پیش خدمت ہے ایک نیا دنوے دثمان کا سپیشل ایڈیشن محترمہ سیدہ سالیہ کے ساتھ بہت شکریہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو ازاد 11.10 اے ایم where your voice matters اور میں ہوں آپ کے ساتھ دثمان اور پروگرام کا نام ہے ایک نیا دنوے دثمان only on ریڈیو ازاد اور جیسا کہ آپ کو بریک پر جانے سے پہلے تھوڑا سے بتایا کہ پروگرام میں البیرونی کی ایک بہت شورہ افاق کتاب ہے کتاب الہند اس کو آج پروگرام میں شامل کریں گے this book is considered as one of the greatest achievement of medieval scholarship اور اگر تھوڑی سی البیرونی کی زندگی پہ نظر ڈالی جائے تو البیرونی کا جن کا پورا نام ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی جو کہ چار ستمبر 973 یعنی کہ نوست تیہتر کو خوارزم میں پیدا ہوئے he is regarded as one of the greatest scholars of the medieval islamic era and was well versed in physics, mathematics, astronomy and natural sciences he also distinguished himself as historian, chronologist and linguistic یعنی کہ وہ بیقوت ریاضی دان بھی تھے اور ماہر فلکیات بھی جغرافی دان بھی اور مورخ بھی اس کے علاوہ سائنس کی مختلف سنفوں پہ بھی انہیں یقصہ کنٹرول حاصل تھا اور اگر زبانوں کی بات کی جائے تو متعدد زبانیں بھی وہ جانتے تھے جس میں فارسی، عربی، سنسکرت، عبرانی اور یونانی زبانیں شامل ہیں اور ایک بہت بھرپور انہیں نے زندگی گزاری ایک بہت بھرپور انہیں نے وقت بے گا لیکن آج پروگرام میں اور اس کتاب کے حوالے سے جو ڈسکشن کریں گے وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ جو کہ انہیں نے شمالی ہندوستان میں گزارا اور جو کہ تقریباً 1920 سے لے کر 1929، 2829 تک کا جو عرصہ بنتا ہے وہ اس میں شامل ہے اور جب وہ ہندوستان میں موجود تھے تو وہاں کے جو علماء تھے ان کے جو مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما، سکولرز ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا اور ان کے علوم کی تحصیل کی اور ہندو مذہب، تہذیب اور تمدن اور وہاں کے رسم و رواج کا انہوں نے مطالعہ کیا اور ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے سن سکرت زبان جو کہ ایک بہت ہی مشکل زبان سمجھی جاتی ہے اس کو بھی انہوں نے سیکھا اور سن دس سو تیس میں تقیباً آج سے ایک ہزار سال پہلے انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب اپنی شورہ افاق کتاب ماؤل ہند تحریر کی اور اس کتاب یہ کتاب آج ویڈیوزار تک کیسے پہنچی اس کا بھی ایک لمبہ سفر ہے اور یہ اس سفر کے بارے میں مزید ہم جانیں گے کیونکہ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ اس کتاب کی مصنفہ جنہوں نے اس البرونی کی مال ہند کو مال ہند کی تلخیص کی وہ ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں محترمہ سیدہ صالح صاحبہ کو جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سے بتاتے چلیں کہ انہوں نے اپنا جو بی ایڈ اور ایم اے جو تھا وہ کراچی انیورسٹی سے حاصل کیا اور درس و تدریز کے حوالے سے زندگی کا ایک بھرپور حصہ ان کا گزرا اور کراچی سے کراچی میں سعودی اربیہ میں اور مسکت کے مختلف سکولوں میں یہ پڑھاتی رہیں اور ایک بہت ہی مشہور اخبار ڈان اخبار میں بہت عرصہ انہوں نے بک ریویوز لکھے اور بہت سے آرٹیکلز کو بہت سے آپٹرز کو انہوں نے ترجمہ کیا ڈان اردو کے لیے تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک بہت بھرپور عرصہ اور بھرپور وقت انہوں نے گزارا تو مہترمہ سیدہ سالیہ صاحبہ ورکم بھی دی شو السلام علیکم السلام علیکم اسمان بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج دیا آنے کا اور اپنی کتاب کے بارے میں بات لنے کا موقعاتہ کیا دیکھیں کہ ہماری خوشکس میں دیئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہمارے سامنے موجود آئی ہے اس کتاب کے صورت میں جو کہ آج کل یہ چیزیں بہت ناپید ہو چکی ہوئی ہیں کسی طرح بلکل صحیح کہا آپ نے اور اس کتاب کی اشارت کس طرح عمل میں آئی اس کے بارے میں میں خاص طور پر اپنے امریکہ میں ایک تو اردو انسٹیٹیوٹ شکاگو کا اس کے لیے اس کی میں بہت شکریہ گزار ہوں دوسرے ڈیلیس میں اردو گھر ان کی بہت زیادہ ان لوگوں نے میری اردو گھر کے جو سرپرست ہیں ڈاکٹر آمیر اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں ان لوگوں نے بڑی میری حوصلہ افضائی کی کیونکہ ان اداروں میں مجھے اپنی کتاب کے کچھ حصے سنانے کا موقع ملا جس کو بہت پسند کیا گیا اور اہمیت بھی دی گئی کیونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق البیرونی سی تھا جو مشہور ممتاز سکولر گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے تو پھر مجھے ہمت ہوئی کہ میں اس کتاب کو کتنے البونین کو اس کتاب کو اردو میں پیش کروں اور اردو میں پہلا ترجمہ تو اس کا میرے دادا نے کیا تھا جن کا نام علی ازغر ہے موقع اور اور یہ آج سے تقریبا غالبا کوئی اسی سال پہلے کافی عرصے پہا بات کہا رہے ہیں تقریبا تقریبا جب میرے دادا وہ بیہار میں پیدا ہوئے تھے وہیں تھے اور عربی کے ماہر تھے اس کے علاوہ پھر انگریزی انہوں نے خود اپنی محنت سے سیکھی تھی اور پھر اس میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ انہوں نے نہ صرف انگریزی سے کتاب الہند کا ترجمہ کیا بلکہ اس کے علاوہ ہر بیٹس سپنسر کی مختلف مزامین کا اور ان کی کتاب ہے دا پرنسپلز اس کا بھی اردو ترجمہ کیا تو اس پر مجھے فخر بھی تھا کیونکہ مجھے ایک ایسا ورثہ ملا تھا جس کی ایک اپنی عدبی حیثیت ہے تاریخی اہمیت بھی ہے تو بلکل تو یہاں پہ سننے والوں کے لیے یہ تھوڑے سے بتا چلیں کہ اس کتاب کا جو اگر آپ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے مین سبجیکٹس جو ہندووں میں اور مسلمانوں میں جو تضاد پایا جاتا ہے چاہے وہ زبان کی زبان شامل ہے اس میں تہذیب ہے تمدن ہے رسومات ہے اس کے بارے میں یہ کتاب بات کرتی ہے پھر بہت سے جو ہندوانہ جو کسٹمز ہیں جو لاؤز ہیں قوانین ہیں کاسٹ سسٹم ہے اس کے اوپر بھرپور اس میں نظر ڈالی گئی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک کتاب ہے جو کہ البرونی نے لکھی آج سے تقریباً ہزار ایک سال پہلے اور پھر جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے دادا علی اسکر صاحب نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا اور پھر اب آپ نے اس کتاب کی تلخیص کیا یعنی کہ اس کا جو ایک سمرائزڈ ورجن ایک آسان ورجن ہے وہ پیش کیا ہے تو اس پوری چیز کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی اور کیوں آپ نے ضروری سمجھا کہ اس کو آج یہ چیز سامنے آنی چاہیے اس کتاب کی تلخیص سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ مجھے اپنے ورثے کی حفاظت کرنا تھی اور جب میں نے اپنے دادا کی یہ کتاب پڑھی کیونکہ خاندان میں اکثر اس کا ذکر اس کتاب کا بہت ذکر ہوا کرتا تھا اور لوگ بڑے فخر سے ذکر کرتے تھے یہ کتاب لکی اور پھر میں نے اپنے چچاؤں سے بھی اس کا تذکرہ سنا پھر جی زمانے میں میں کراچی میں تھی اسی زمانے میں البیرونی کی سالگیرہ منائی جا رہی تھی عالمی سطح پر تو اس کے سلسلے میں پاکستان میں بھی سیمینار ہوا تھا اور اس میں کچھ مضامین جو پڑھے گئے تھے اس میں اس کتاب کا بھی ذکر آیا تھا اس حوالے سے میرے دادا کا بھی تذکرہ ہوا تھا تو پھر میرے دل میں بھی خواہش بھی کہ میں اس کتاب کو پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھوں کیونکہ یہ کہنا مطلب اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ظہرہ آج سے سی سال پہلے لکھی گئی تھی یہ کتاب تو اس زمانے میں جو اردو تھی ظہرہ کے مشکل مختلف تھی فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال زیادہ ہوتا تھا اور آج کے دور کے لحاظ سے وہ زبان آج کی نسل کے لیے خاص طور پر بہت ہی مشکل ہے تو پھر میں نے سوچا یہ کہ اگر یہ کتاب اسی مشکل زبان میں رہی تو شاید آہستہ آہستہ لوگ اسے پڑھنا بھی چھوڑ دیں اور دوسرے یہ کہ آج کل کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ زخیم کتابوں کو پڑھنا اور بھی مشکل کام ہے جب زخامت دیکھتے ہیں تو لوگ گھپرا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ سے تو میرا مطمئن نظر یہ تھا کہ میں اس کی تلخیص کروں تاکہ کم وقت کے وقت نہ بھی ہو تو کم سے کم لوگ پڑھیں اور یہ جانیں کہ البرونے نے ایسا کیا خاص کام کیا تھا کہ آج تک ہزار سال پندرہ سو سال گزر جانے کے باوجود نا صرف ہندوستان اور پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے اس کی یادگاریں خائم کی گئی ہیں اس کے نام کے ٹکٹ اجرا ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے تاریخ سے واقف ہوں اور اس بات کو جانیں کہ علماء نے کیا کیا کارنامے انجام دیئے تھے بلکہ تو ایک تو مقصد میرا یہ بھی تھا اپنے وڑسے کے حفاظت کرنے کے علاوہ دوسرا مقصد میرا یہ بھی تھا کیونکہ میرا ہمیشہ ان تدریش سے واسطہ رہا تو میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ علم کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے پہنچایا جا سکے بلکہ تو اسی لیے میں نے اس کا پھر آسان زبان میں مختصر اس کو کیا اگرچہ کہ مجھے اب یہ اور یہ کام میں نے تقریباً آج سے پندرہ بیس سال پہلے کیا تھا اور اس کے بعد مجھ پر چونکہ مجھے چونکہ خود اپنی مطلب خود اس پر اپنی خابلیت پر اتنا بھروسہ اس زمانے میں نہیں تھا کیونکہ جس زمانے میں میں نے یہ کام شروع کیا اس زمانے میں اصل میں میں نے لکھنے لکھانے کا کام بھی شروع نہیں کیا تھا صرف پڑھاتی تھی اسکول میں ضرور لیکن کتابیں لکھنا یا اخباروں میں مزامین لکھنے کا سلسلہ میرا بہت کافی عرصے بات شروع ہوا اور یہ کتاب چنانچہ پندرہ بیس سال پہلے میں نے لکھی اسی طرح محفوظ رہی پھر اس کے بعد اتفاق سے میری میرے تعلقات اخبار خواتین کے جو ایڈیٹر زمانے میں ہوا کرتے تھے ولایت علیہ السلاحی صاحب جو بہت سینئر صاحب ہی گزرے ہیں اور اخبار خواتین کے لیوہ ہندوستان کے بھی بہت سارے اخباروں میں اور پاکستان کے بھی نامور رسائل وغیرہ میں کام کر چکے ہیں صحیح تو پوری ایک عدبی ان کی پوری صحافتی ایک زندگی ہے تو ان سے اکثر ملاقات رہتی تھی جب میں نے ان کو اس بات اس کتاب کے بارے میں ان سے ذکر کیا اور بتایا کہ میں نے اس کو مقتصر کیا ہے تو انہوں نے اس کو پڑھنے کی خواہد ظاہر کی صحیح پھر جب میں نے اس کو جب انہوں نے اس کو پڑھا تو انہوں نے اس کو بہت سا راہا اور انہوں نے کہا کہ قوموں کے درمیان مطلب یہ کہ مختلف ظاہر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں مختلف قومیں آباد ہیں اور آپس میں اختلافات بھی ہیں اور مشاہبتیں بھی ہیں لیکن چونکہ موجودہ زمانے میں خلیجیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نکتے نظر کو سمجھیں تو البرونی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے تحقیق اور تجسس کے ساتھ ہندو مذہب کے بارے میں معلومات اکھٹا کی اور نہ صرف یہ کہ سنی سنائی باتوں پر اکتفا کیا بلکہ وہاں کے پندیتوں سے ملے وہ سنسکرٹ زبان سیکھی اور اسی کے ذریعے پھر ان کے پوری جو مذہبی کتابوں تک رسائی ہوئی البرونی نے بلکہ ان کی دو کتابوں کا عربی میں ترجمہ بھی کیا ایک کتاب کا نام ہے سامک کیا جس میں دنیا کی تخلیق کے بارے میں ہیں اور دوسری کتاب ہے پاتانجلی جو دنیا سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں ہیں صحیح تو یہ دونوں کتابیں عربی میں ترجمہ کے جو بڑا کارنامہ ہے ان کا اور میں یہاں بھی ہی کہوں گے کہ جب آپ کے دادا نے جب اس کا ترجمہ کیا عربی سے اردو میں کیا تو شاید وہ اس کتاب میں بھی آپ نے منشن کیا کہ مصمف کے ساتھ تو انصاف ہو گیا کیونکہ خوبہ ہو انہیں ترجمہ کی لیکن بہت سے لوگ جو کہ اس پوری چیز سے واقف نہیں تو ان کے لئے بہت مشکل تھا پڑنا تو میرے خیال ہے کہ یہ اگر ایڈیشن اور یہ جو پبلیکیشن اگر آپ پڑھتے ہیں تو بیرونی کی جو کتاب بلیند اور ہندوستان کے بارے میں جو سوچ ہے اس سے بہت آسانی سے آپ واقف ہو سکتی ہیں اچھا یہاں بھی میں چاہوں گا کہ سننے والوں کے لئے دیکھنے والوں کے لئے کہ البرونی کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے ایک بہت لمبا رسوس نے گزارا ہے تو اس کو اگر آپ مختصر ہمارے ساتھ پیش کر سکیں اور خاص طور پر اس وقت کیا سیاسی حالات ہیں کیونکہ محمود غزنوی بھی اسی دور کا ایک کیریکٹر ہے تو اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں جیسے کہ آپ کو اسمان نے بھی کچھ دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ خارزم میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد اس زمانے میں غزنی میں محمود غزنوی کی حکومت تھی بلکہ اور خارزم اگرچہ کہ اسی کے خبیلے کا ایک حصہ تھا لیکن محمود غزنوی اس کو فتح کرنا چاہتے تھے خارزم کی ریاست کو اور یہاں پر البرونی وہاں کے سیاسی مشیر تھے تو جب محمود غزنوی نے خارزم پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا تو ظاہر ہے کہ خیدی بنائے گئے تو اس میں سے ایک البرونی بھی تھے اور البرونی خیدی کی حصیت سے غزنی پہنچے لیکن بعد میں اس کے دربار سے محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور منجم کی حصیت سے صحیح اور یہ وہی زمانہ ہیں جب فردوسی اور انسری جیسے لوگ بھی محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ تھے لیکن یہ کہنا بھی شاید بہت زیادہ صحیح نہیں ہوگا کہ وہ بہت زیادہ سرپرستی کرتے تھے علماء کی کیونکہ محمود غزنوی محمود غزنوی کیونکہ البرونی نے اپنی جو کتاب لکھی اس میں اس نے کبھی اتنا تذکرہ محمود غزنوی کا نہیں کیا ہے اگرچہ کہ محمود غزنوی کے ساتھ ہی وہ ہندوستان پہنچتا ہے اور پھر وہیں پہ اس نے تقریباً تیرہ برس گزارے انیس سو سترہ سے انیس سو تیس تک جس کے درمیان اس نے یہ کتاب لکھی تو اس کے وہاں جانے کے بعد انہوں نے واپس نہیں گئے وہ محمود غزنوی کے ساتھ بلکہ وہ وہیں پہ رہ گئے وہاں کے اور ان کے چونکہ تحقیق اور تجسس اور علم کے چوخین تھے کتابی جمع کرنے کا بہت چوخ تھا تو بلکہ خاص طور پر انہوں نے نادر کتابیں جمع کرنے میں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ علماء کی سرپرستی حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے 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 وہ اس طرح کے کام اپنے تسانی کے ساتھ کر سکیں تو سہی ہو گیا اچھا البیرونی کی یہ شخصیت ہے اور اگر کتاب کے تھوڑا سا پریمس کو دیکھا جائے کہ کتاب ظاہر سی بات ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو بے تعلقی کے اسباب ہیں ان کو بیان کرتی ہے اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ کیونکہ زبان کا اور قوانین کا دینی عقائد ذات تمدن وغیرہ بہت سی اس میں چیزیں شامل ہیں ان تمام بنیادوں کی وجہ سے ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ موجود ہے اور اس کے علاوہ کتاب میں کیا کیا یا اس کو اس اگر آپ مزید الابوریٹ کر سکے اس کتاب کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ البیرونین جو یہ کتاب لکھی ہے تو اس کا مقصد ہندو مذہب پر تنخید کرنا بھی نہیں تھا بلکہ وہ اس مذہب کی روح کو سمجھنا چاہتا تھا چنانچہ اس کتاب کا دیباچہ جو حسن عابدی نے لکھا ہے انہوں نے خاص طور پر یہ کیا کہا لکھا ہے کہ البوریونی کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی سنی سنائی بات پر اقتفا نہیں کرتا بلکہ وہ ہر چیز کو خود سے جاننا چاہتا ہے کتابیں اس نے پڑھی ان کی ساری مہا بھارت اور پران وید وغیرہ کا متعلیہ کیا سنسکرٹ زبان سکھی اور جہاں جہاں اس کو مطلب اختلاف نظر آیا اس نے کھل کر اس کا اظہار کیا ہے لیکن جہاں پر اسے یہ محسوس ہوا کہ بہت ساری باتیں اسلام اور ہندو مذہب میں مشابہت رکھتی ہیں تو اس نے اس کا بھی ذکر کیا ہے جیسے ان کا جو اخیدہ تناسخ ہے اس کو صوفیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے تھے ان کے اس کے ساتھ جا کے اس کو جوڑتا ہے جس طرح ان کے پاس نجات پانے کے طریقے ہیں اللہ سے لو لگاؤ اور دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ ہم لوگوں کے پاس بھی صوفیانہ مسئلک یہ ہے کہ جتنی آپ ریاضت کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالی کے خریب پہنچیں گے دوسری یہ کہ پھر وہ چونکہ یونانی زبان کا بھی ماہر تھا تو اس نے یونانی زبانے میں کتابیں پڑھی تھیں پھر وہ یونانی جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کتاب سے بھی ہندو مذہب کے جو اصول ہیں اور جہاں پر اس کو تنخید تنخید اس کو مطلب جہاں مناسب سمجھتا ہے جہاں اس کو نظر آتا ہے کہ اقلی استدلال سے ہندو ہٹ گئے ہیں تو وہاں ان پر تنخید بھی کرتا ہے لیکن جہاں بہت ساری باتیں اس کو اسلام سے مشابہ نظر آتی ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے اور بالکل جناب یہ جو پوری جو اس کی تصریف ہے البیرونی کے اگر آپ ضرور اس کو پڑھئے گا تو اس سے یہی چیز نکل کے سامنے آتی ہے جب تک آپ جو سامنے والا انسان ہے دوسرے مذہب سے دوسرے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے جب تک آپ اس کے بارے میں جانیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں تب تک آپ دونوں کے درمیان جو ایک کشمکش ہے اور کشیدگی ہے وہ موجود رہے گی اور یہی اس کی پوری کوشش ہے اس چیز کو لکھنے کی تاکہ دونوں طرف کے لوگ بہتر ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور ان تمام چیزوں کی ایس لئے بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ ال بیرولی نے جب تقریبا سات آٹھ سال کا جو سا وہاں پہ گزارا تو وہاں پہ اس نے سنسکرت زبان تھی چالیس پچاس مختلف طرح کے معنی ہیں اور بجائے کہ آپ اس چیز پہچیدگی کو کم کریں اس کی کمپلیکسٹی کو کم کیا جا سکے لیکن وہاں کے جو مذہبی پیشوہ تھے اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ چیز پر محسوس کرتے تھے کہ جتنی زیادہ پہچیدہ ہوگی اس یہی لکھا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مغایرت کے ازباب کیا ہیں ایک تو زبان کا فرق ہے رسم و رواد کا فرق ہے پھر دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو یہ ایک وجہ بھی مغایرت کا سبب بن سکتے اس سے ہم جناب پروگرم میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو تھوڑی سی جانے کوشش کریں کہ یہ کتاب جو کہ ایک ہزار سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی لیکن آج کے دور میں آج کے تناظر میں جب مسلمانوں کی جتنی ارکریزی کی اس تمام چیز کو کٹھی کرنے میں دیکھ ہمارے لئے کیا سبق ہے آج کے دور میں اور اپنی ذاتی شخصیت پر چیزوں کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن پروگرم میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک آپ سن رہے ہیں ویڈیوزاد 1110 اے ایم where your وائس مہرز i will see you after this short commercial break تو جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کتاب کے والے سے لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ اس کتاب کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جا سکے کہ آج کے تناظر میں رکھ کے اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے یعنی کہ آج جو ایک ریلیشنشپ ہے ہندووں کا مسلمانوں کا ہندوستان میں پاکستان میں یہ دنیا سے باہر ہے تو وہ اس کتاب سے اور اس سوچ سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں مستفیز ہو سکتے ہیں عثمان بلکل صحیح کہا بلکل یہ صحیح سوال بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ کہ اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کی اثر حاضر میں کیا اہمیت ہے اس لیے کہ ظاہر ہے آج سے ہزار دیر ہزار سال پہلے یہ لکھی گئی اور آج ہم اس کتاب کو آخر کیوں پڑھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں چونکہ ہندو مذہب کے بارے میں تحقیق و تجسس اس نے کام لیا ہے اور پورے روح تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور پھر جہاں پر تنقید کرنی ہوتی ہے وہ تنقید بھی کرتا ہے جہاں پر ان کی اچھی باتیں ہیں ان کا وزر ذکر بھی کرتا ہے کھل کر ذکر کرتا ہے کھل کر ذکر کرتا ہے پھر دیکھا جائے تو خیر و شر جنت اور جہنم صدقہ خیرہ ان سب کے بارے میں جب وہ ہندو مت کے ذکر کرتا ہے تو ہمیں اس میں اور اسلامی جو خوانین اور رسول ہیں کافی حد تک مطلب یہ کہ جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر ان کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے جنت اور جہنم کا تصور خیر و شر کا تصور صدقہ اور زکاة کا تصور ان کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے الگ ہو گئے اور یہ اپنے اپنے دور کا ارتخہ ہوتا ہے ارتخہ کے اسی کے حساب سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد ہمیں اصل میں آج کے تنازل میں ہمیں جبکہ کلیش آف سیویلیزیشن کا دور دور ہے بہت دور دور ہے اور ہر مطلبی کے جو مخالفین ہیں جو نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن و شانتی رہے تو پھر وہ اس کو اور ہوا دیتے ہیں اور خلیجوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر چیز کو اس کے تناظر میں دیکھیں کہ ظاہرہ کے ہندو مذہب ہندو مت آج سے اسلام کے مخابلے میں بہت پرانا مذہب ہے تو اس کے بعد سے پھر مذہبی ارتخاب بھی موجود ہیں پاس ہندو مذہب ہے سری کی طرف انسان مائل ہونے لگا بہتر اصول بنائے گئے تو ہمیں ہر چیز کو اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم فوراں اس کو یہ کہہ کر رت کر دیں یا نفرت کریں کہ ان کے ہاں ایسا کیوں ہے ہم تو ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم آج جی درجے پہ پہنچیں وہ آج سے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے جبکہ ان کا ہزاروں سال پرانا ہے تو ایک جو زمانے کا ارتخہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے تحذیبیں بدلتی ہیں خیالات بدلتے ہیں نظریات بدلتے ہیں بلکہ اور تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم نفرتوں کی دیوار کھڑی کریں اس کے چیزوں کو ان کے تناظر میں دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھے یہاں بھی میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے البیرونی کی جب آپ یہ کتاب پڑھیں اور اس کا خاص طور کا جو جو آپ نے بات 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 کی تحقیقی اور تجسس اس کے اندر جو موجود تھا اسے آج کے دور میں بھی ہم جیسے لوگوں کے لئے بہت کچھ سیکھنے کو موجود ہے کہ کس طرح سے اپنی تاریخ کو اپروچ کرنا اور اس کے لئے تردد کرنا کیونکہ یہاں پہ کتاب میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ بالکل اپنی آخری سانسوں پہ تھا لیکن وہ اپنی کسی دوست کو کسی کو بلا کے پوچھتا ہے اور اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ وہ یونانیوں کا جو کوئی فارمولا تھا وہ اس کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑا سا بتاؤ یعنی کہ اپنی آخری سانس تک بھی وہ اس چیز کو اور اس موٹو کو لے کر چال رہا تھا کہ کس طرح سے مزید سے مزید علم جو ہے وہ حاصل کر سکے تو اس پہ دوری سی روشنی ڈالیں کہ تاریخ کو جاننا کیوں ضروری ہے اور یہ کیا ہے اچھا عثمان آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے سلسلے میں میں اس کتاب سے ہی البرونی کے الفاظ میں پڑھ کر سنانا چاہوں گی علم و تحقیق سے البرونی کے گہر شغف کا اندازہ وفات کے وقت ایک حیرت انگیز واقع سے ہوتا ہے فقی ابو الحسن علی بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں میں ابو ریحان کے پاس گیا میں نے دیکھا اس کا دم اکھڑا ہوا اور اس کی وجہ سے سینہ گھٹ رہا تھا اسی حال میں اس نے مجھ سے پوچھا تم نے جواب فاسدہ پر یونانیوں کی وراست کا حساب کس طرح بتلایا تھا میں نے اس سے شفقت سے پوچھا کیا اسی حالت میں بتاؤں اس نے کہا ہاں اسی وقت بتائیے میں اس مسئلے کو جاننے کے بعد دنیا کو چھوڑوں تو بنیز بچ اس کے بہتر ہوگا کہ میں اس سے جاہل دنیا سے جاؤں میں نے اس مسئلے کو بتایا اور اس نے یاد کیا اور جو کچھ بتلایا تھا دھورایا اس کے بعد میں رخصت ہو کر باہر آیا ابھی راستے ہی میں تھا کہ رونے پیٹنے کی آواز آئی مخدمہ تاریخ سائنس کا مصنف مخدمہ تاریخ سائنس کا مصنف جارٹ مارٹن دسویں سجی اسوی کی آخری چوتھائی اور گیارویں سجی اسوی کے نصف اول کو البیرونی کے نام سے منصوب کرتا تھا اور البیرونی نے گیارہ ستمبر دس سو پچاس کو ستتر برس کی عمر میں غزنی میں وفات پائی ہاں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے بعض جگہ اس کا ایک ہزار اٹھالیس کہتے ہیں بعض جگہ ایک ہزار پچاس ہے تو یہ تقریباً پچھتر ستتر برس کی عمر میں بلکر اور ایک دور پھر سے ریمائنڈ کر آتی چلیں کہ ہم جس ان کے زندگی کے جس اہد کی بات دس سو بیس سے لے کر دس سو تیس تک جو دس عرصہ آٹھ نو سال انہوں نے شمالی ہندوستان میں گزارے اور اس کے بعد دس سو تیس میں یہ کتاب انہوں نے شایع کی تو بلکل اسی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کا علم اس کو جاننا اور اس کی اہمیت وہ بار بار اس کتاب کے ذریعے سے اور البرونی کی شخصیت سے اجاگر ہوتی ہے یہاں پہ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا اپنی نالج کے لیے کہ دو چیزیں ہیں جب ہم سب کانٹیننٹ کے کلچر کو دیکھتے ہیں ایک طرف ہے ریلیجن مذہب اس سے لوگوں کی جو عبستگی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے دوسری طرف وہاں کا ایک کلچر ہے لوکل کلچر جو ہے اب ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں اس طرح سے گندی ہوئی ہیں اس طرح سے انٹرلنکڈ ہیں کہ بعض اوقات ان کو کہ آج کچھ کنفیشن کا بھی شکار ہے لوگ اس بات کو لے کے تو اس چیز کو آپ کیسے بیان کریں گی میرا تو یہ خیال ہے کہ آج کل جو اخترافات کی وجہیں ہیں ایک تو سیاست میں دین شامل کر دیا ہے ہم نے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو الگ الگ ہی رہنا چاہیے کہ دین کا تعلق اپنے ذاتی اتخاذات سے ہیں سیاست ایک بالکل ڈیفرنٹ الگ چیز ہے تو جب ہم اس کو سیاست کو مذہب کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں ابھی پاکستان میں جو حالیہ واقعات ہوئے یا ہندوستان میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ہم مذہبی کارڈ جو استعمال کرتے ہیں یہ بہت ہی حالت ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ہمارے دین کا تعلق انسان کے ذاتی اتخاذات سے ہیں اس کو اسی حد تک محدود رہنا چاہیے اس کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ جہاں سیاست میں دین کا کارڈ استعمال ہوگا اس کی وجہ سے بہت ساری گربر نقصانات ہوئیں گے کچھ منٹس میرے پاس باقی رہ گئے یہاں میں اپنے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا ایک کامنٹس ہے سوال ہے اردو زبان کی حوالے سے ہر جگہ لوگ اس بارے میں شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اب اس طرح سے اردو نہیں بولی جاتی یا اس کی اردو کی جو ترقی ہے ترویج ہے وہ نہیں ہوئی جس طرح ایک پہلے زمانے میں ہوتی تھی تو آپ کا اس درس کے ساتھ تدریس کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اپنی جو مادری زبان ہے جو اردو زبان ہے اس کو سیکھنا اس کو سمجھنا اور اس کو آگے لے کر چلنا اس تمام چیز کو کیسے دیکھتی آپ میرا یہ خیال ہے کہ اردو کو فروغ دینے کے سلسلیں ایک تو اردو کو نقصان بہت اس تقسیم ہند کے بعد سے یہ اردو کو بہت نقصان پہنچا کیونکہ اردو کو صرف ہندو مسلمانوں کی زبان خرار دیا گیا جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ ہندوستان میں ساری خوم آباد تھی سب کے سب اردو بولتے ہیں آج بھی اردو بولی آتی ہیں ہندوستان نے فلموں میں دیکھیا آپ اردو ہی نظر آتی ہے آپ چاہے اس کو ہندی کا نام دے لیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے اردو کے فروغ دینے دوسرے یہ کہ آج کل جو ہجرتوں کا سلسلہ چل پڑا ہے لوگ اپنے ملک سے ہندوستان اور پاکستان سے جا کے دوسری یورپ اور امریکہ وغیرہ میں آباد ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب یہاں آتے ہیں امریکہ کے لوگ یا ایون یورپ میں تو اپنی زبان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی تہذیب سے بھی دور ہوتے ہیں نئی زبان ظاہر ہے کہ یہاں کے اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں تو اردو کے طرف سے ان کا توجہ بالکل ہی ہٹ جاتی ہے اور دوسرے سب کو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس تہذیب کا حصہ بن جائیں انگریزی بولنے لگتے ہیں انگریزی سیکھنے لگتے ہیں اور اس حد تک ہم اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں کہ اپنی زبان سے اپنی تہذیب سے خافل ہو گئے ہیں بلکہ تو زبانیں زبانوں کو کبھی مرنا نہیں چاہیے کیونکہ زبانیں خود جو ہیں پوری ایک تہذیبی ارتخاء کی ایک تاریخ ہوتی ہے ہر علاقے کی اپنی زبان ہوتی ہے اور ایون اقوام متحدہ کی بھی یہ کوشش ہے کہ زبانوں کو محفوظ کیا جائے بلکہ چنانچہ اور ہماری بحیثیت چونکہ ہماری ماندری زبان اردو ہے اردو ہمارے پاکستان کے تو قومی زبان بھی ہے تو ہمیں اس کی طرف سے لا پروائی نہیں برتنی چاہیے کیونکہ جب ادب کسی ملک کا جب زبان ترخی کرتی ہے تو اس کا پورا مزاج ہی بدل جاتا ہے اس کے نظریات اس کی پوری ایک ترخی کا ایک مطلب دور جو ہے ترخی بڑی حد تک زبان کے ساتھ بھی وابستہ ہے آج پاکستان میں جیسے انگریزی انگلیش میڈیم کا زور ہے نتیجہ یہ وہا ہے کہ ہم اردو کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں اردو ہماری زبان ہے انگریزی ہماری زبان نہیں ہے بچے پر ایک بالکل ایک تالہ لگ جاتا ہے وہ اپنے خیالات کا اصحار نہیں کر سکتا تو جب تک ہم اپنی مہادری زبان میں بات نہیں کریں گے اس میں سوچیں گے نہیں اور اس کو فروغ نہیں دیں گے تو پھر ہمارا عدب یا ہماری تحصیب کیسے مالا مال ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اردو کو ترقی دینے کی ضرورت ہے جس کی طرف اور ہماری طرف سے افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہمارے جو ممالک ہیں مطلب یہ کہ ہندوستان اور پاکستان اس میں زبانوں کی خاص طرح پر پاکستان میں میں کہوں گے کہ اردو کی طرف سے بے توجہی بڑھتی جا رہی ہے انگریزی زبان کے تو بہت سے ہرے ورکشاپس ہوتے ہیں جدید سے جدید طریقے کے ذریعے ان کو سکھانے کی کوشش ہی آتی ہے لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اردو میں سلسلے میں کام نہیں ہو رہا بلکہ اردو کیا جو علاقہ ہی زبانے ہیں ان کو سکھانے کا بھی اب ہم کو بالکل نیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نئے وسائل ہمیں حاصل ہو رہے ہیں جو ٹکھنے کی سہولتیں ہیں اور دنیا میں جس طرح زبانیں سکھائی جا رہی ہیں اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے طریقے ان کو اس کا متعلیہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اردو کو کس طرح ہم مقبول بنا سکتے ہیں بچے کیوں مطلب یہ کہ اردو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے سکول کے بچے سکول میں لازمی مضمون کے حصے سے پڑھتے لیتے ہیں لیکن صرف اس حد تک پڑھتے ہیں کہ بس کسی طرح رٹ رٹا کر پاس ہو جائیں تو یہ بہت بڑا نوحہ ہے علمیہ ہے یہاں میں اب تھوڑی کتہ کلامی کروں گا یہ جو بات کی اردو کی ترویج کی اور کس طرح سے آگے پڑے اور ایسا محسوس ہوتے کہ آج کے دور میں پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں پہ اس پہ بہت بھرپور کام ہونا چاہیے وہاں سے ہٹ کے شاید آپ کو امریکہ میں کینیڈا میں برطانیہ میں اور جو باہر کی ممالک ہے وہاں پہ اردو کی ترویج اور اس کی ترقی کے حوالے سے زیادہ کام ہوتا وہ نظر آتا ہے جو کہ ایک ایک اچھا ایک سائن بھی ایک اچھا خوشاہند عمل ہے لیکن وہاں پہ جو اس کا گھڑ ہے وہاں پہ اس چیز کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے بلکل صحیح کہ آپ نے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بلکل کام نہیں ہو رہا ہے اپنے اپنے طور پر کام تو ہو رہا ہے لیکن جس پہمانے پر ہونا چاہیے بلکہ نہیں ہو رہا ہے دوسرے مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو بڑے لوگ ہیں بڑے عدی بڑے شاعر ہیں ان کی جو ہے منوپلی ایک طرح سے ہوتی ہے نئے لکھنے والوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور کوئی پبلیشر ان کی کتاب چھاپنا نہیں چاہتا تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس معاملے میں تھوڑی سی حکومت کی سرپرستی کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے اشاعتی ادارے خائم ہوں تو اس سے نئے لکھنے والوں کو بھی مطلب ہے کہ حوصلہ حفظائی ہوگی کیونکہ جب وہ لکھتے ہیں اور اس کو چھپنے کا موقع اشاعت کا موقع نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ تو اگر ہم اپنے عدب کو ترخی اپنی زبان کو ترخی دینا چاہتے ہیں تو پھر نئے لکھنے والوں کی حوصلہ حفظائی بہت ضروری ہے بلکہ وہ بہت ضروری ہے آخر میں چلتے چلتے آپ سے یہی سوال میں پوچھوں گا کہ یہ کتاب تو کتاب الہن ایک بہت ہی بہت ہی خوبصورت یہ کتاب آپ نے لکھتی لیکن اس کے بعد آگے کیا سلسلہ ہے کچھ کچھ اور بھی کسی چیز پر کام ہو رہا ہے میرا ابھی جو کتاب الہن کے بارے میں اتنی ساری بات ہوئی تو یہ تو صرف ہندوستان کی حد تک محدود ہے یہ کتاب تو اس کے بعد سے سچ پوچھے تو البیرونی کی ڈسکووری کا ایک سفر میرے اندر بھی شروع ہوا ہے کیونکہ البیرونی نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے بارے میں لکھا بلکہ سائنس کے بہت سارے جو نظریات اس نے پیش کی اس نے جیسے زمین سے صورت کا فاصلہ اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اس نے پیمائش کی اپنے محدود وسائل کے ذریعے اس میں اور آج جو سائنس دن کہتے ہیں کہ فاصلہ ہے اس میں چند فیصد تقریباً ایک سا بلکہ تو پھر میرا اپنا تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں البیرونی کے بارے میں مزید لکھوں کیا بار اور اس کے جو دیگر پہلو ہے اس کو بھی سامنے لاؤں میں تو ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ میں سلسلے پہ کام کرنا شروع کروں تو جناب آج کا پروگرم بس یہی تک تھا تو آخر میں چلتے چلتے سوالے صاحبہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرم میں تشریف لیں اور ہمارے ساتھ اپنی اس کتاب کا آپ نے یہ تذکرہ کیا شکریہ اسمان مجھے بھی آپ نے یہ موقع دیا اور میں آپ کے لئے اس کی بڑی شکر گزار ہوں بہت شکریہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسی کوششوں کو ایسی کامشوں کو رہی تو آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میں تھا آپ کے ساتھ اسمان انتھل نیکس ٹائم اللہ حافظ اور با بائی